موسیقی میں فلائٹ شروع کرنے کے لیے کچھ طریقے کے انتظامات کیا جا رہے ہیں اور فلائٹ شروع کرنے سے پہلے جو ضروری کام ہیں وہ نپٹائے جا رہے ہیں اگر آپ اس اپ ڈیٹ سے اندازہ لگا پائیں تو فیلحال اندازہ ہی لگا سکتے ہیں تو چلی چلتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف اور امی جاتے ہیں کہ جلد اس کا کام ہو ابھی فیصلہ یہ آیا ہے کہ حکومت صحت یعنی منسٹری آف ہیلز نے جتنی بھی گائیڈ لائنز ایشو کی ہیں جو کوئت آنے والے مسافر ہیں ان کو یہ ضروری ہے کہ وہ گائیڈ لائنز کو فالو کر کے ہی کوئت آئیں گے ادروائز ان کو کوئت میں انٹری نہیں دی جائے گی اس نئی گائیڈ لائن کے حساب سے تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ کمیونکیشن سینٹر کے سربراہ حکومت کے سرکاری ترجمان تاریخ المظرم نے تصدیق کی کہ کوئت آنے والے تمام مسافر صحت کے جتنی بھی ضروری گائیڈ لائنز ہیں یعنی ہیلتھ انسٹرکشنز ہیں ان کو پورے طریقے سے فالو کریں گے اور جتنی بھی شرائط ہیں کنڈیشنز ہیں ٹرمز ہیں کوئت سرکار کی اس کو وہ فالو کر کے ہی کوئت میں داخل ہو پائیں گے حکومت کے اس فیصلے پر عمل کرنا ضروری ہے اور جو عمل نہیں کریں گے ان کو برداشت سرکار نہیں کرے گی اور نہ ہی ایسا کرے گی کہ ان کو صحت کے جو انسٹرکشنز سے فالو کرنے کے لیے بولے گئے انہوں نے نہیں کیے اور ان کو کوئت کے اندر داخل کرنے دے گی ایسا بلکل نہیں ہوگا یعنی ان کو کوئت میں داخل داخلے کی بلکل بھی اجازت نہیں ملے گی المظرم نے آج بدھ کے روز کوئت نیوز ایجنسی کو ایک بیان میں مزید کہا کہ آنے والے مسافروں کو لازمی طور پر پی سی آر ٹیسٹ کا ایک سرٹیفیکیٹ پیش کرنا ہوگا جس میں اُبھرتے ہوئے وائرس کے اب پورا ثبوت ہوگا اور ساتھ ہی کوئت ائرپورٹ پر آنے والے مختلف کوئتیوں کے جتنے بھی افراد ہیں یعنی جو رہائشی لوگ ہیں کوئت کے یعنی مقامی لوگ ہیں ان کو بھی ضروری ہوگا کہ وہ رینڈم بے ترتیب سویب ٹیسٹ کا سامنا کر کے ہی کوئت کے اندر داخل ہوں گے یعنی اگر کوئی کوئتی ہے اور وہ کوئت میں آ رہا ہے تو اس کو بھی سویب ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا کوئت میں انٹری کرنے سے پہلے تو دوستو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئت ائرپورٹ کھولنے کی پورے طریقے سے تیاری کی جا رہی ہے تیاری سے پہلے جو بھی انتظامات ہیں ان کو نپٹایا جا رہا ہے اگر آپ اس اپ ڈیٹ سے اندازہ لگا پائیں اور امید جتاتے ہیں کہ جل سے جل کوئت کے ائرپورٹ پر نارمل فلائٹس کا شروع کیا جائے اور اسپیشلی ان کنٹریز سے شروع کیا جائے جن کنٹریز کے اوپر بین فلا لگا ہوا ہے یعنی چوتیس بینڈ کنٹریز جو ہیں جن میں ہندوستان بھی شامل ہے تو ہم امید جتاتے ہیں کہ جل سے جل اس کے اوپر بین ہٹے تو دوستو یہ تھی اپ ڈیٹ اگر آپ کی اپ ڈیٹ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا بھولئے گا چینل کو سپرائب پر دیجئے گا بلائکن دبا دیجئے گا تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹ لگاتا رہا ہم آپ پاس لے کر آتے رہیں ملتے ہیں ہلی اپ ڈیٹ میں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گھروں میں رہیے سوشید رہیے اسلام علیکم اللہ حافظ